اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کوکنگ فوڈ سیکریٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو پشاوری نمکین گوشت کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ پشاور کی بہت فیمس ریسپی ہے اور پشاور میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بنانا لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں میں نے ایک کپ آئیل ڈالا ہے جیسے ہی آئیل گرم ہو پھر اس میں مٹن ڈال دیں مٹن میں نے تین پاؤ لیا ہے یعنی 750 کرام میں نے مٹن لیا ہے مٹن کو پہلے ہم نے کوک کر رہا ہے اور اس کو میں نے تقریباً تین چار منٹ فرائی کیا ہے پھر اس میں میں نے ادر پلیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی تقریباً ایک تو منٹ فرائی کریں پھر اس میں فائف ٹومیٹوز بڑے بڑے کٹ کر میں نے ڈال دیئے اور ون ٹیبل سپون بھر کر بلیک پیپر اور نمک ڈال دیں ساتھی ایک کپ یوگرڈ ڈال دیں اور تین ادر ریڈ چلیز میں نے ڈال دی ہیں ٹو اینڈ ہاف گلاس آف فارٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ مٹن اچھی طرح سے گل سکے کیونکہ مٹن بان کے بغیر نہیں گل سکے گا تو پھر اس کی پر آپ لیٹ دے دیں اور تقریباً ایک کھنٹے کے لیے اس کو کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھنٹہ ہو چکا ہے اور مٹن اچھی طرح سے گل چکا ہے اب آپ ٹرماٹر کے چھلکیں نکال دیں اور چمٹ چلاتی رہیں اور باقی پانی کو ڈرائی کریں جب پانی ڈرائی ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تو پشاوری نمکین گوشت ریڈی ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو لیجئے پشاوری نمکین گوشت ڈش آؤٹ ہو گیا ہے لاسٹ میں میں نے اس پر گرین چلیز اور کرینڈر سپرنکل کر دیا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ریڈی ہوا ہے ہمارا پشاوری نمکین گوشت آپ ہی اس ریسپی کو اس طرح سے فالو کریں اور مجھے فیر پیک کریں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسے تیار ہوئی ہے آپ سے میری پھر ہمار روپیسٹ ہے کہ آپ میری ریسپی کو لائک کریں فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز میں میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ آپ نے پہلا آئیکن کے بٹن کو ضرور پلیس کرنا ہے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ